اس سپھریں نیلگوں کے نیچے کتنے شہر تھے جو کسی ایک مرد حق کے سوزے دل سے جل گئے سلطنت پانی کا ہے ایک بلبلہ کمزور تر مرد مومن کے فقط ایک دم سے ہے زیرو زبر شکل پاتی ہے نوا سے قوم کی تقدیر بھی ہے نوا سے قوم کی تخریب بھی تعمیر بھی گو دلوں کو چھیڑتی ہے تیری نشتر کی کسک تیری ہستی کو نہیں دیکھا کسی نے آنچ تک تیرا پردہ بن گئی تیری نوائے شائری ورنہ جو کہتا ہے تو ہے ماورائے شائری ایک ہنگامہ نیا کردے بپا فردوس میں چھیڑ شور انگیز مستانہ نوا فردوس میں اس نیلے آسمہ کے نیچے بہت سے شیر ایک مرد درویش کے سوزے دل سے جل اٹھے گویا درویشوں نے قوموں کی تقدیر بدلی ہے تو زندہ روت یعنی علامہ اقبال بھی ایک درویش ہے تو بھی اپنی آہ یعنی شائری سے باطل قوتوں سے تکرانے اور اپنی آزادی کا سمان کرنے کا ولولا جذبہ کشمیریوں میں پیدا کر سلطنت پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے چنانچہ ایک ہی پھوک سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے بلبلے کو ایک پھوک مارو تو وہ پھڑی آتا ہے اسی طرح سلطنت یا حکومت کو بھی قوت کے بل پر جلد ختم کیا جا سکتا ہے نوہ شائری ہی سے امتوں کی تقدیر بنائی یا بگڑی جا سکتی ہے اور شائری ہی سے قوموں کو تباہ کیا جا سکتا ہے یا ان کی تعمیر کیا سکتی ہے تفریحی شائری کسی قوم کو جذبوں اور جد و جہد سے دور کر دیتی ہے اس کے برعکس عظیم مقصد کی شائری جیسے اللہ میں اقبال نے کی ہے یہ بگڑی وی قوم کو سوار سکتی ہے سجا سکتی ہے اگر تیرا نشتر زندہ روت کی شائری دلوں میں چپ جائے لیکن جو کچھ تو ہے ویسا تجھ کو کسی نے دیکھا نہیں مسلمانوں نے تجھے بھی ایک عام شائر سمجھ کے تیری بامقصد کلام پر توجہ نہیں دی تیرا راگ اگرچہ شائری کے نغمے سے ہے لیکن جو کچھ تو کہتا ہے وہ شائری سے معورہ ہے یعنی تُو نے جو بھی بیداری اور حصول عظمت کا پیغام دیا ہے وہ شیر کی صورت میں ہے لیکن یہ عام شائری نہیں ہے تُو بحیشت میں جہاں اس وقت زندہ روت رومی کے ہمراہ ہے ایک نیا ہنگامہ برپا کر دے یعنی ایک مستانہ نغمہ بحیشت میں علاق